السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ آپ تمام حضرات کو میری طرف سے بہت بہت مبارک رمضان المبارک کا پہلا عاشرہ گزر چکا ہے دوسرا عاشرہ قریب قریب ختم ہونے پر ہے اور اس کے بعد اس رمضان کا سب سے آخری عاشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی وہ شروع ہونے والا ہے میں آج آپ کے سامنے آخری عاشرہ کی ایک بہت اہم عبادت کا ذکر کرنے والا ہوں اور وہ ہے دس دن کا اعتقاف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس امت کے اوپر سنتِ معقدہ عدل کی فایہ ہے دس دن کا اعتقاف کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور بہت خوشنصیبی کی بات ہے اس میں ایک رات بھی آتی ہے جسے لیلت القدر کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے آخیر کے دس دن کا اعتقاف کیا تو یہ دو حج اور دو عمرے کے جیسا ہے دس دن کا اعتقاف اور کتنی بڑی فضیلت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے مشکت کر کے اس کا کام کر دیتا ہے تو یہ دس سال کے اعتقاف سے بھی بہتر ہے اور جو شخص اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک میں دس دن کا اعتقاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان مشرق اور مغرب سے بھی زیادہ دراز تین خندقے بنا دیتے ہیں یہ معتقف اور جہنم کے درمیان میں یہ خندقے اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں یعنی دس دن کا اعتقاف جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کو اتنی دور کر دیتے ہیں اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتقاف کا شرف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ